دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ نیب آفیس کے سامنے رکشا ڈرائیور مہنگی الپی جے کے قلاف سراپا احتجاز بنے ہوئے ہیں اور مظاہرین کا چمٹے طوے اور بردنوں کے ساتھ احتجاز جاری ہے اور دھرنا بھی دے دیا گیا ہے الپی جی مہنگی ہونے سے روزی کمانا مشکل ہو گیا ہے نیب اس کا نوٹس لے مظاہرین کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے راہیل سے راہیل آگاہ کیجئے گا مطالبے میں مزید کیا کہنا ہے مظاہرین کا ان کا کہنا یہ تھا کہ گیر کی شارٹیج کی وجہ سے الپی جی استعمال کی جاتی ہے لیکن کی قیمتیں اتنے زیادہ ہو گئی ہیں کہ نہ وہ کمرشل استعمال کیا جا سکتا ہے نہ اسے ضرور میں استعمال کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ جیرمن نیب جو ہیں ڈی جی نیب اور دیا چاری کریں کہ جتنے بھی بلیک مارکٹنگ کرنے والے لوگ ہیں عربوں روپینوں نے کمائے پیچھے پندہ دیلوں میں ان کے خلاف تحقیقات کا رات کیا جائے اور جتنے بھی لوگ اس کرپشن میں اور اس بلیک مارکٹنگ میں ملوث ہیں ان کے خلاف کو مقدمہ بھی دھرک چاہ جائے اور ان نے گرفتہ بھی کیا جائے ٹھیک ہے اچھا رہی یہ بھی اگاہ کیجئے گا کہ مظاہرین کا کیا کہنا ہے اگر ایل پی جی دستیاب نہیں ہوتی تو ان کا آگے کا لا عمل کیا ہوگا یہ ابھی تک تو وہ بیٹے ہوئے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ایل پی جی نیب اور چیرمن نیب اس پر نوٹس نہیں لیں گے وہ نیب آفیس کے باہر سے نہیں اٹھیں گے وہ دھرنا دیکھے چڑک پر بیٹے ہوئے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ نیب جو ہے پوری طور پر اس کے جو ایکشن ہے ان کے جو چیرمنہ ہے مجید غوری جب ہماری ان سے بات ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ چوبیس گھنٹی کے اندر اندر نیب میں ترخواست بھی دائر کر دیں گے اور تمام ثبوت بھی جو ہے نیب کو فرام کر دیں گے کہ کون کونسی لوگ جو ہے اس بلیک مارکٹنگ میں ملوث ہیں جبکہ انہوں نے اپنا شیڈول کا اعلان کیا ان کا اعلان یہ ہے کہ آج بارہ بجے آج رات کو آٹھ بجے جو ہے ڈی سی آفیس کے باہر رکھشہ جلائے جائے گا اور بارہ بجے جو ہے ریل ریٹ سیشن کے باہر جو اپنے رکھے نظرہ آتیس کیے جائیں گے اور جب تک اس کے تحقیقات نہیں کی جاتی بلیک میں جو ایس بی جی پروٹنے والوں کے خلاف کاروئی عمل میں نہیں لائے گے جب تک کاروئی نہیں کی جائے گی ایتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا راہیل بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے